بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ایٹ اور ریال ایٹ سے اپ ڈیٹ کروں گا میں یہ ویڈیو آج ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے لیٹ ہو رہی ہے جی پہلے تو کیپ سر پر رکھ لیں یہ جو اوپر والوں کا جھنڈ بڑا ہوا ہے میرے میں بور رہا ہوں کٹا تو کٹا دوں لیکن پھر بور رہا ہوں چلو یار ایت کے اوپر ہی گھٹنگ کروائیں گے آپ کو پاکستہ میں لائٹ ہی نہیں ہے یار اب بھی لائٹ آئی ہے تو میں نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کیا آپ کے ساتھ آج ویڈیو ایک دو گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے جی تو برحال آپ کو پہلے ڈالر ایٹ دکھا دوں ایک سو چھاسی روپے ستر پیسے سے ایک سو چھاسی روپے ستر پیسے ہو چکا ہے اور میرے یوٹیوب کے جو ڈالر ہے وہ بھی اکاؤنٹ پہ آ چکے ہیں وہ آپ ساتھ میں ایک ریادہ ویڈیو شیئر کرنوں گا اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے منتھلی میں کتنا کم آیا آپ کو بتاؤں گا یار اور برحال اگر ایکسچینج ریٹ کے مطلق بات کر لیں ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیں ایکسچینج ریٹ ہے جو کرنٹ ریٹ آپ کو ہو رہے ہیں اسے ان چاس ستہ سٹھ ہو چکا ہے پچاس کے قریب جا چکا ہے جی میں نے آپ ساتھ پہلے رمضان سے لگا ہوں آپ کو بات بتانے کہ اید کے اوپر ڈالر ریال کے مطلق ریال پچاس پر جائے گا اور انشاءاللہ جیسے جیسے اید نے زدیکاری ہے پچاس کے قریب بھی جا رہا ہے حالانکہ یہ نیچے پچھلے اید کی بات کریں تو کافی گرابٹ اس میں آئی تھی ابھی برحال ایکسچینج ریٹ ان چاس ستہ سٹھ ہو چکا ہے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو فوری بینک کی بات کریں تو آپ کو اڈالیس روپے دس پیسینٹ کا ریٹ ہے دسری الفیس ہے ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان چاس روپے ایک پیسہ ریٹ ان چاس روپے بہت رہا ہے بینکوں میں بھی ان چاس پلس میں ریٹ جا چکا ہے اور سترہ الفیس ہے تخویل راجی کی بات کریں تو ان کا اٹھالیس روپے اسی پیسے ریٹ ہے بات کریں ویسٹن یونین کی تو ان چاس روپے سولہ پیسے ریٹ ہو چکا ہے ویسٹن یونین والوں کا تیسری الفیس ہے منی کرم کی بات کریں تو ان چاس روپے ترتالیس پیسے ان چاس روپے ترتالیس پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور تیسری ایل فیس ہے انٹیلی منی اے این بی بینکی سے بولا جاتا ہے تو انچاس روپے چالیس ویسے ان کا ریڈ ہو چکا ہے اور اگر بات کریں انچاس بینکی تو اس وقت ان کا ریڈ اٹھالیس روپے اٹھانوے یعنی انچاس ان کا بھی ہو چکا ہے تو مختلف بینکوں کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ مزید ایک دو تین دن چار دن رکھ کر بھیجتے ہیں تو بیس رہے گا میرے حساب سے ساڑھے انچاس یا پچاس ریڈ لگ جائے گا ایٹی ایم کار بنے ہوئے ہیں آپ پیسے اگر ایس سے تین دن پہلے بھی بھیج دیتے ہیں تو آپ کے ایک آجائیں گے بینک بند بھی ہوئے کوئی مشکل نہیں آپ ایٹی ایم سے نکلوا سکتے ہیں باکستہ میں جن کے ایک آنٹ ہیں آپ کو بتا ان کے ایٹی ایم بنے ہیں ان کو کوئی ٹیکشن نہیں ہے